اچھا مولانا گزشتہ سبب میں ہم نے پڑھا تھا اسباب منع سرس میں سے ایک سبب جمع ہے بھئی اور جمع سبب بنتی ہے غیر منصرف ہونے کا کسی کلمے کے لیکن اس کے لئے ایک شرط انہوں نے لگائی تھی کہ سیغہ کونسا ہونا چاہیے جمع منتحل اور جمعیں جو ہیں وہ نہیں بھئی اور نیز وہ سیغہ ایسا ہو جو ہاں کو جس کے ساتھ ہاں ہاں سے کیا مراد ہے دائتانیت جو اس وقت میں ہاں بن جاتی ہے بھئی جیسے مساجد و مسابیخ بھئی اور منتحل جمع بھئی پھر تو چنانچہ فرازینہ یہ فرزین کی جمع ہے لیکن یہ غیر منصرف نہیں ہے بلکہ کیا ہے کیوں کیونکہ اس نے کیا کیا ہے دائت کے ساتھ آگئی ہے تو یہ مفرد کا وزن بن گیا فرازنتن کرالیتن علانیتن یہ ایک وزن ہے اس کے بعد صاحب کافیہ پر اعتراض ہوا تھا صاحب کافیہ نے فرمایا غیر منصرف ہونے کا سبب جمع ہے ہم کہتے ہیں کہ حضاجر علم ہے علم جنس ہے مالانا بجو کے لئے زبوع کے لئے اور جس میں جنس کہتے ہیں جس کا اطلاق قلیل اور کثیر پر ہو واحد پر بھی ہو سکتا ہے اور کثیر پر بھی تو ایک کو بھی حضاجر کہیں گے زیادہ کو بھی کیا کہیں گے حضاجر اب جب ایک کو حضاجر ہے تو یہ مالانا جمع نہیں کیونکہ جمع تو وہ ہے جس کا اطلاق کم از کم کتنے پر ہو تین پر تو معلوم ہوا یہ جمع نہیں تو جب یہ جمع نہیں اس میں جمعیت ہی نہیں ہے تو پھر یہ حالانکہ عربوں سے ہم نے اس کو کیا سنا ہے غیر منصرف پڑھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے تو وہ جواب دیتے ہیں بھئی کہ بھئی جمع ہونا عام ہے چاہے فی الحال جمع ہو چاہے اصل میں چاہے تو یہ اصل میں کیا تھا جمع تھی یہ حضاجر کی جمع تھی حضاجر پھر یہ جمع کو اٹھا کر ہم نے کیا کر دیا عالم جنس بنا دیا بھئی تو یہ منخول ہوا کیا ہوا جمع سے نقل ہوا ہے تو جمع ہونا عام ہے چاہے فی الحال ہو چاہے اصل میں ہو فی الحال نہ ہو تو یہ فی الحال تو بے شک نہیں ہے لیکن اصل میں یہ کیا تھا جمع پھر اشکال وہ اچھا حضاجر میں تو آپ نے جان چھوڑا لی یہ کہہ کر کہ فی الحال نہیں ہے لیکن اصل میں تھا سراویل میں آپ کیا کہتے ہیں سراویل بھی اس میں جنس ہے قلیل اور کثیر پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے تو یہ اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں کیونکہ اس کو اکثر نحویوں نے کیا لکھا ہے غیر منصرف لکھا ہے کچھ نے منصرف بھی لکھا لیکن زیادہ تر نے کیا لکھا ہے غیر منصرف تو صاحب کافیہ نے اس کے دو جوابات دیئے فرمایا کہ بعض علماء اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ عربی لفظ ہی نہیں ہے بلکہ یہ عجمی لفظ ہے اور یہ عربی کے اندر آیا تو پھر اس کو محمول کر لیا گیا اس کے ہم وزنوں پر کیونکہ یہ وزن کونسا ہے جمع منتحل اور جمع منتحل جمعو اگر چیزے ہے تو جمع منتحل جمعو یہ خود تو نہیں ہے لیکن وزن یہ وہی والا ہے اور جمع منتحل جمعو کے وزن پر جو بھی آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے غیر منصرف ہوتا ہے تو یہ بھی چونکہ اسی وزن پر آ رہا تھا تو اس کو بھی کیا پڑھ دیا غیر منصرف تو اس کو بھی وہی حکم دے دیا تو حقیقتاً تو جمع نہیں لیکن یہ حکمن کیا ہے تو معلوم ہوا جمع ہونا عام ہے چاہے حقیقتاً ہو چاہے یہ اس جواب کی بنا پر بعضوں نے کہتے ہیں اور جواب دیا اس کا وہ کہتے ہیں کہ یہ جمع ہے تقدیراً کس کی سروالتن کی سروالت کہتے ہیں کپڑے کے ٹکڑے کو تو چونکہ شلوار بھی کپڑے کے بہت سے ٹکڑوں سے مل کر بنتی ہے تو اس کو بھی کیا کہہ دیا سروالت کی جمع سراویل اور ہم نے فرض کیا ہے حقیقت میں ایسا نہیں کہ یہ سروالتن کی جمع ہے سراویل تو جمع ہونا عام ہے چاہے حقیقتاً ہو چاہے تقدیراً ہو بھئی حقیقتاً کیوں نہیں حقیقتاً سروالت ٹکڑے کو کہتے ہیں تو آپ کہہ دیں یہ سروالت کی جمع ہے کہتے ہیں بھئی حقیقتاً اس لئے جمع نہیں ہے کہ سروالت عام کپڑے کے ٹکڑے کو کہتے ہیں پھر تو جو بھی چیز کپڑے کے ٹکڑوں سے بنی ہو اس کو کیا کہنا چاہیے سراویل کہنا چاہیے لیکن سراویل کس کو کہتے ہیں صرف شلوار کو صرف شلوار کے ٹکڑے کو سروالا نہیں کہتے وہ تو عام کپڑے کے ٹکڑے کو کہتے ہیں سمجھ میں آیا تو جو بھی کریں بہرحال تقدیراً جمع ماننی پڑتی ہے حقیقتاً جمع نہیں بنتی تو تقدیراً جمع ہونا اس جواب کی بنا پر عام ہوا چاہے حقیقتاً جمع ہو چاہے تقدیراً جمع ہو بھئی سمجھ میں آیا بھئی وَإِذَا صُورِفَ فَلَّا اِشْكَالَ اور اگر اس کو منصرف پڑا جائے منصرف رکھیں فَلَّا اِشْكَالَ پھر تو کوئی اشْكَال ہے کیونکہ یہ تو جمع ہی نہیں بھئی کیا ہے وَإِذَا صُورِفَ فَلَّا اِشْكَالَ اور اگر اس کو کیا پڑا جائے بھئی منصرف پڑا جائے پھر تو کوئی اشْكَال ہے کیونکہ حقیقتاً جمع جمع نہیں ہے تو منتحل جمعیت جمعیت ہی نہیں ہے جب جمعیت ہی نہیں ہے تو پڑھنا ہی اس کو کیا چاہیے منصرف ہی پڑھنا پھر تو اشْكَال ہے کوئی نہیں مقیدر منصرف پڑھنے کے صورت میں اشْكَال ہو رہا تھا تو اس کے دو جوابات دے دی وَنَحُ جَوَارٍ رَفْعًا وَجَرًّا كَقَازٍ وَجَوَارٍ جیسے الفاظ جو ہیں حالتِ رَفْعًا اَيْحَالَ قَوْنِهِ مَرْفُوعًا وَجَرًّا اَيْحَالَ قَوْنِهِ مَجْرُورًا كَقَازٍ رَفْعًا مولانا یہ حال ہے نا مصدر ہے اور مصدر کس معنی میں ہوتا ہے یہ رَفْع بمانے مرفوع کے اور جَر بمانے مجرور کے تو جَوَارٍ حَالَ قَوْنِهِ حَال بَنَو حَالَ قَوْنِهِ مَرْفُوعًا وَحَالَ قَوْنِهِ مَجْرُورًا مرفوع ہونے کی حالت میں اور مجرور ہونے کی حالت میں جوارین جیسے الفاظ ہیں جو ہیں كَقَازٍ وہ کس کی طرح ہیں کَقَازٍ کی طرح ہے بھئی جوارین جیسے الفاظ سے کیا مراد ہے کہتے ہیں جوارین جیسے ناقص ہے ہر وہ جمع ناقص ہے جو جمع منتحل جمع کے وزن پر ہو جوارین سے کیا مراد ہے ہر وہ جمع ناقص ہر وہ جمع ناقص جو جمع منتحل جمع کے وزن پر ہو سمجھ میں آیا بھئی ہر جمع ناقص یعنی آخر میں کیا آ رہی ہو یعنی آرہی ہے مالنا اور کس وزن پر وہ جمع متحل بس جو بھی ایسی آئے آخر میں یعنی آرہی ہے تو پھر کیا کریں گے مالنا حالت رفعی اور حالت جری میں وہ قاضی کی طرح ہے کیا مانا قاضی کی طرح ہے بھئی جیسے حالت رفعی میں اور حالت جری میں قاضی کی یع کو حضف کر دیتے ہیں گرا دیتے ہیں تنوین کے ساتھ پڑھتے ہیں اس کو اسی طرح مالنا حالت رفعی جری میں جوارین جیسے جو الفاظ ہیں ان پہ بھی یع کو گرا دیں گے اور تنوین پڑھیں گے دیکھو آپ کہتے ہیں جعنی قاضن مررت بقاضن الفلام نہیں داخل کرنا الفلام کے بغیر کی بات کرو جعنی قاضن اصل میں کیا تھا اعلال کرو قاضیون قاضیون تھا کیا تھا قاضیون پھر کیا ہوا یا پرزمہ سقیل تھا گرا دیا کیا رہ گیا نون ساکین تنوین نہیں آخر میں تو قاضین ہو گیا یا رہے ساکین ہو گیا قاضیون تھا اب یا کو ساکین کرو لیکن پڑھو اس کو قاضین اب یا اور نون کیا ہوئے اجتماع ساکین اعلال غیر حد ہی آیا یا اول مدہ یا تھی اس کو گرا دیا کیا رہ گیا قاضین اسی طرح حالت جری میں پڑھو قاضین یا پرزمہ کسرہ سقیل تھا گرا دیا کیا رہ گیا قاضین پھر یا کو بھی گرا دیا اجتماع ساکین ان کی وجہ سے کیا رہ گیا قاضین سمجھ میں آ رہی ہے ہاں الف لام ہو پھر تو تنوین ہی نہیں آئے گی پھر یا نہیں گرے گی فی الحال اس حالت کو دیکھو بچہ تو جیسے حالت رفعی اور جری میں قاضی کی یا گر جاتی ہے اور تنوین آ جاتی ہے قاضین ذات کے نیچے تنوین ہے حالت رفعی میں بھی حالت جری میں بھی اور حالت نسبی میں فتحہ آئے گا رأیتو قاضین بھئی اب یا نہیں گرے گی اب یا نہیں گرے قاضین بھئی کیونکہ یا پر فتحہ سقیل نہیں ہے تو قاضین بھئی تو جوارین بھی اسی طرح حالت رفعی اور جری میں قاضین کی طرح اس کی یا گر جائے گی اصل میں تھا جوارین کیا تھا جوارین پھر کیا ہوا یا پر زمہ سقیل تک گرا دیا کہہ رہے گیا جوارین پھر یا تو کوئی گرا دیا اجتماع ساکنین کی وجہ سے کہہ رہے گیا جوارین سمجھ میں آیا بھئی تو یہ بالکل اس قاضی کی طرح ہے تو جوارین پڑھیں گے حالت نظر رفعی میں بھی اور حالت جانی جوارین مرر تو بھی جوارین ہاں حالت نصبی میں یا باقی رہے گی اور یوں پڑھیں گے رعی تو جواری یا تنمید نہیں آئے گی کیونکہ غیر منصرف ہے کیونکہ کیا ہے غیر منصرف ہے سمجھ میں آیا بھئی سب کو اچھا تو بھئی مرنہ حالت رفعی جرنی میں کیا پڑھیں گے بھئی جوارین پڑھیں گے اور حالت نصبی میں کیا پڑھیں گے جواریا تو جہالت نصبی میں تو یہ بل اتفاق تو کیا ہے غیر منصرف ہے جواریا تنمید آرہی ہے تنمید نہیں ہے مساجد کا وزن بن رہا ہے فواعی مساجد مسجد سوری مراد اچھا تو پھر کیا کیا مولانا تو یہ حالت نصبی میں تو یہ غیر منصرف ہے یہ حالت نصبی رفعی اور حالت جری یہ دو حالتوں میں جن میں اس کی یا گر گئی اور تنوین پڑی جوارین پڑا ان میں منصرف ہے یا غیر منصرف ہے تو دو گروہ ہیں علماء کے بھئی بات کہتے ہیں جوارین یہ اس وقت منصرف ہے اس وقت کیا ہے بات کہتے ہیں اس وقت غیر منصرف ہے سمجھ میں آرہی ہے بات بھئی جو کہتے ہیں یہ منصرف ہے وہ دلیل دیتے ہیں دونوں کی اپنی اپنی دلیل ہے بھئی کس طرح جو کہتے ہیں یہ اس وقت ہے منصرف وہ کہتے ہیں کہ اس کا وزن اس وقت ہے جوار سلام کلام سلام والا وزن ہے جوار کلام بن رہے ہیں نہیں کلام جوار کلام سلام بن رہے ہیں نہیں مولانا تو یہ کلام اور سلام کا وزن ہے اور کلام اور سلام بتائیے آپ مولانا مفرد ہیں یا جمع ہیں جی کیا ہیں مفرد ہیں جیسے وہ فرازین علانی مفرد کے وزن پر آ گیا تھا تو اب پھر وہ غیر منصرف کا سبب نہیں بن رہا تھا اسی طرح یہاں بھی یہ کونسا وزن بن گیا کلام اور سلام مفرد والا وزن بن گیا اور جب مفرد والا وزن بن گیا تو حکم بھی ہم نے اس کو کونسا دے دیا مفرد والا دے دیا وہ منصرف ہیں یہ بھی کیا ہے سمجھ میں آیا جامعہ متعل جمعہ کا وزن نہیں یا چلی گئی یا رہتی تو پھر تو یہ علیف جمع کے بعد کتنے آ رہے تھے دو حرف لیکن یا تو چلی گئی اب علیف جمع کے بعد کتنے آ رہے ہیں ایک حرف تو جمع متعل جمعوں کا وزن ہے یا کے جانے کے بعد ہے ہی نہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے اس پر اشکال ہوتا ہے کہ بھئی آپ پہلے تو یہ بتائیے یہ یا گئی کیوں یہ یا کیوں گئی کیوں گرائی کیونکہ اشتماع ساکھ نین آ رہا تھا کس کے درمیان یا اور نون تنوین کے درمیان کس کے درمیان یا نون تنوین کے درمیان کیا آ رہا تھا اشتماع بھئی عجیب آدمی آپ یہ تنوین آپ کہوں سے لے کر آئی یہ تو جب یاد تھی تب تو کیا تھا جب یاد تھی اس وقت جمع منتحل جمع کا وزن تھا یا نہیں اس وقت تو وزن تھا اور جمع منتحل جمع کا غیر منصرف ہے اور غیر منصرف پر تو تنوین ہی نہیں آتی جب تنوین ہی نہیں آئی تو یا کہاں سے گرائی آپ بات اشکال سمجھ میں آیا پہلے بعض مذہب والوں نے کیا کہا کہ یہ کیا ہے منصرف ہے اور کیوں وجہ کیا بیان کیونکہ اب اس کا وزن جمع والا باقی یا جا چکی ہے سلام ان کلام مفرد والا وزن رہ گیا لہذا اب یہ منصرف نہیں بلکہ کیا ہے تو سوال پیدا وہ یہ بتائیں یا گئی کیسے یا جواب بھئی ہم نے بتایا تو یہ تو اجتماع ساکنین آیا یا کے درمیان اور نونے تنوین کے درمیان بھئی نونے تنوین کہاں سے آگئے یہ تو جب یا تھی اس وقت تو یہ کلمہ کیا تھا اس وقت تو جمع کا وزن تھا یا نہیں تھا مولانا تو غیر منصرف اور غیر منصرف پر کبھی تنوین آتی ہے جب تنوین ہی نہیں آئی تو اجتماع ساکنین کہاں سے آئے جواری تو جواری کرتے زیادہ یا پر زمہ سقیل یا زمہ ہی گران ہے تو وہ جواب دیتے ہیں کہتے ہیں مولانا اعلال مقدم ہے منصرف پر جواب دیتے ہیں کہتے ہیں اعلال مقدم ہے منصرف پر اعلال مقدم ہے منصرف اعلال کس کو کہتے ہیں جانتے ہو بھئی تعلیم کس کو کہتے ہیں حرف علت میں کوئی تبدیلی کی جائے وہ اعلال کہلاتی ہے حمزہ کے اندر کوئی تبدیلی کی جائے وہ تخفیف کہلاتی ہے سمجھ میں آیا بھائی یہ ہمیشہ یاد رکھو حرف میں حرف علت میں کوئی تبدیلی کرو اس کو حضب کرو اس کو ایک جگہ دوسرا لے آؤ سمجھ میں آیا یہ کیا کہلاتے ہیں اعلال اعلال اور حمزہ کے اندر کوئی تبدیلی کرو اس کو کیا کہتے ہیں تخفیف کچھ بھی تبدیلی کریں چاہے اس کو گرائیں چاہے اس کو حرف علت سے بد کچھ بھی کریں تخفیف کہلاتے ہیں چلانتی یہ علماء کیا فرماتے ہیں مولانا کیا جواب دے رہے ہیں اعلال مقدم ہے کس پر من احصر پر بھئی اعلال ہوتا ہے کلیمے کے بنتے ہوئے ابھی کلیمہ بنا نہیں اعلال کے کام پورا اعلال ہو جائے گا تو کلیمے کی ایک صورت ہمارے سامنے آ جائے گی پھر اب ہم اس پر حکم لگائیں گے یہ منصرف ہے یا منصرف نہیں اور نیز مولانا آپ کو پتا ہے ہر اسم میں اصل کیا ہے وہ کیا ہے اسم میں اصل کیا ہے منصرف ہونا اسم میں اصل کیا ہے منصرف ہونا تو جواری تھا پہلے ابھی اس میں اعلال ہم نے کرنا ہے اور پہلے اعلال ہوگا پھر اس کے بعد ہم محکم لگائیں گے کہ اب منصرف ہے یا غیر منصرف ہے یا غیر منصرف تو اعلال مقدم ہے کیونکہ ابھی کلمہ بن رہا ہے تو چنانچہ اعلال کیا جواری اور کا بھی حکم نہیں ہم نے لگایا تو جواری یون پڑا تنوید پڑی پھر اجتماعی ساکنین کی وجہ سے یا کیا ہوئی مولانا گیر گئی کیا رہ گیا جواری اعلال ہو گیا مولانا یا پر زمہ سقیل تھا گرا دیا پھر اجتماعی ساکنین آیا یا اور نون ساکن کے بیچ میں آیا کو گرا دیا کہہ رہ گیا جوار اعلال ہو گیا کلمہ کی ایک شکل بن گئی اب اس پر حکم لگاؤ والا کس چیز کا کون سر کونے کا ہم لگانا چاہتے ہیں اب لگتا ہی نہیں کیوں نہیں لگتا جمع والا وزن ہی یہ تو صورت ہے کس کی بن گئی مفرد والی بن گئی وزن ہی کون سا بن گیا مفرد والا بن گیا تو اعلال مقدم ہے من اعلال ہو گیا اس کے بعد من اعلال کی گنجائش نہیں رہی ساری تقریر سمجھ میں آگئے دوسرے مذہب والے کہتے ہیں دوسرے مذہب والے کہ یہ اس وقت غیر منصرف ہے حالت رفعی جری میں یہ کیا ہے انہوں سے مذہب والے کہتے ہیں نہیں اس وقت بھی یہ کہا غیر منصرف اور یہ لفظوں سے گھر گئی ہے لیکن تقدیرا ابھی بھی موجود تقدیرا کیا ہے ابھی بھی موجود ہے اور جب ابھی بھی موجود ہے تو اسے وزن کون سا ہے جمع متحل علیف جمع کے بعد کتنے حروف بن گئے دو بن گئے تو جمع وزن کون سا جمع متحل جمع کا تو لہٰذا یہ کیا ہے سمجھ میں آیا بھئی یہ کہتے ہیں کہ من اصرف مقدم ہے اعلال پر انہوں نے کیا کہا تھا اعلال مقدم ہے کس پر یہ کہتے نہیں من اصرف مقدم ہے کس پر اچھا ان پر بھی رشکال ہوتا ہے جب من اصرف مقدم ہے اعلال پر تو وہ یا کدھر گئی وہ یا تو گری ہے کس کی وجہ سے تنوین کی وجہ سے جب من اصرف پہلے آگیا یہ غیر منصرف بن گیا تو تنوین آئے گی جی تنوین ہی نہیں آئے گی جب تنوین ہی نہیں ہونا چاہیے حالان کہ وہ تو کیا ہے گر گئی ہے اس کی جگہ آپ کیا لے آئے ہیں اشکال سمجھ میں آیا تو جواب دیتے ہیں مولانا وہ وہ کہتے ہیں دیکھو بھئی اعلال پر منصر مقدم ہے تو لفظ اصل میں تھا جواری حالت رفعی میں جانی جواری پھر مولانا یا پر کی وجہ سے اجتماعی ساکنین آئے گا اور پھر یا گر جائے گی اور کلمہ خفیف ہو جائے گا کیا ہو جائے گا خفیف ہو جائے گا تو ہم نے اس کو تنوین دے دی تنوین کی وجہ سے اجتماعی ساکنین آیا اور یا گر گئی اور جوارن رہ گیا کیا رہ گیا تقریر سمجھ میں آئی بھئی یہ کیا لال پر تو یہ اصل میں کیا تھا مثلا جواری تھا حالت رفی میں پھر ہم نے کیا کیا زمہ یا پر سقیل تھا اس کو کیا تر دیا گرا دیا کیا رہ گیا جواری پھر مولانا چونکہ آپ نے یہ زمہ گیا تھا تو اب اس کے عوض میں کیا لے آئے اور کیوں لائے تنوین مقصد کیا تھا کہ کلمہ میں اجتماع ساکنین سے یا ابھی گر جائے اور کلمہ خفیف ہو جائے گا کلمہ کیا ہو جائے گا چنانچہ ہم تنوین لے آئے اجتماع ساکنین آیا اور یا گر گئی اور کیا رہ گیا جوار رہ گیا تو یا ابھی بھی تقدیرا موجود ہے سمجھ کہتے ہیں وَنَحْوُ جَوَارِن رَفْعَوْ وَجَرَّن قَقَازِن اور جوارین جیسے اسما جو ہیں یعنی جمع کے سیغے یعنی وہ جمع ناقص جو جمع منتحل جمعوں کے وزن ہو وہ حالت رفعی اور جری میں قاضی کی طرح ہے جیسے حالت رفعی جری میں قاضی کی یا گر جاتی ہے اور تنوین ساتھ لگ جاتی ہے اسی طرح جوارین کی بھی ان دو حالتوں میں یا گر جائے گی اور اس کے حیوث کیا لگ جائے گی تنوی پھر اس کے بعد میں نے بتایا کہ حالت رفعی جری میں یہ منصرف ہے یا غیر منصرف نحویوں کا اختلاف ہے حالت نصبی میں تو یہ بل اتفاق کیا ہے غیر منصرف حالت جری رفعی میں غیر منصرف یا منصرف دو گروہ ہیں بعض علماء فرماتے ہیں یہ اب کیا ہے کیا ہے یہ اب منصرف ہے یہ کیا ہے منصرف ہے اور منصرف ہے کیونکہ یہ جمع والا وزن ہی نہیں یہ تو سلام ان کلام ان مفرد والا وزن ہے اس پر پھر ان پر اشکال ہوا کہ بھئی یہ مفرد والا وزن بنا کیوں کیا ہے اس مفرد والے وزن سے پہلے یہ کیا تھا وہ کہتے ہیں بھئی یاد تھی پہلے تو جب بھئی پہلے یاد تھی تو اس وقت تو کونسا وزن تھا جی جمعہ منتحل جمعہ والا وزن تھا جب یہ اس وقت جمع منتحل جمع والا وزن تھا تو پھر تو اس پر کیا نہیں آنا چاہیے تنوین جب تنوین نہیں آئے گی تو پھر یا بھی نہیں گرے گی تو وہ جواب دیتے ہیں بھئی اعلال مقدم ہے کس پر من ہے کیونکہ کلمہ بھی بن رہا تھا تو پہلے اعلال کیا اعلال کی وجہ سے یا گر گئی اور اب کلمہ کا جو وزن ہے وہ جمع منتحل جمع والا وزن ہی نہ رہا سلام کلام کی طرح مفرد والا وزن بن گیا اور اب مفرد والا وزن بن گیا تو اب مولانا اس کی جمعیت میں نقصان آ گیا اب مؤثر نہیں مولانا جمع منتحل جمعوں کا وزن باقی نہیں رہا تو اب یہ سبب بھی نہیں بنے گا کس چیز کا غیر منصرف ہونے کہ یہ منصرف ہوگا دوسرے گروہ والوں نے کیا کہا کہ یہ اس وقت بھی کیا ہے غیر منصرف ہے اور یا تقدیراً موجود ہے یا کیا ہے تقدیراً اچھا بھئے غیر منصرف ہے یا تقدیراً موجود ہے تو وہ گئی کی در مولانا کیسے گری کہتے ہیں بھئے وہ ہوا یوں تھا یا سل میں جواریو تھا پھر یہاں پر زمہ سقیل تھا اس کو کیا کیا حالت رفی میں جواریو حالت جری میں جواری یہ تھا کیا تھا تو کسرہ سقیل تھا تو ہم نے اس کو گرا دیا پھر جواری رہ گیا پھر ہم نے وہ جو عیوز حرکت حضر کی تھی زمہ یا کسرہ اس کے عیوز ہم کیا لے آئے اس پر مولانا تنوین اور کیا مقصد تھا تنوین لانے کا تاکہ اجتماع ساکرین سے کیا ہو جائے یا گر جائے اور کلمہ کیا ہو جائے خفیف ہو جائے اس مقصد کے لئے وہ یاد کے گرایا ہے ہم نے تنوین لاکر اور تقدیراً ابھی بھی کیا ہے یہاں پر یا موجود ہے جب موجود ہے تو یہ وزن کونسا ہے جمع منتحل جمع والا ہے اور یہ کیا ہے غیر منصرف ہے حالہ والمرام اللہ علم بحقیقت القلم موسیقی